کہ آخر یہ کیا ہر لطیفے کا کوئی روحانی پاور ہے جو سالک کو ملتا ہے یہ ہاں بڑا یہی مسئلہ آتا ہے ہم حقیقت سے ہم بعض وقت ڈی ٹرائک ہو جاتے ہیں ہر لطیفے میں کا ایک اپنا اثر ہے میں روحانی پاور نہیں کہوں گا میں کہوں گا اثر ہے ہر لطیفے کا اپنا اثر ہے شروع کے لطائف جو ہیں اس میں غصہ نفسانی خواہشات حرز حسد تکبر ان روحانی بیماریوں کا علاج ہے اس پر جواب کرتے ہیں آگے کے ازباد میں بلکل آپ عمدت و سلوک میں پڑھیں اس کے اثرات ہیں اس میں جواب نہیں کرتا ہے تو فرشتوں کو دیکھنا ہے یا پرانے انبیاء سے ملکات یا کچھ ضروری نہیں ہے مگر یہ سب اس کے اثرات ہیں مگر یہ سب چیزیں ہرگز مقصود نہیں ہیں جو یہاں لفظ سوار نہیں پوڑھ روحانی پاور تو یہ پھر وہی چکر آ گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام اللہ کیلئی عزی کو یہ سب روحانی پاور سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا غیر چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہواوں پر اڑے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کی بات ہمیں نظر آ جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کا دل کا حال مدر چل جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی پر چف کرے تو اس کی بیماری اور وہ کہیں جی حضرت پڑھیں باکرامت بزرگی یہ سب مخلوق ہے یہ آپ نے ایک ہزار آپ نے چف کیا اور وہ زندہ سے مردہ ہو گیا تو پھر آپ کو آپ کا اللہ ملا کے نہیں الا اللہ ہے کے نہیں آپ کا مقصد تو آپ نے یہ جو چف میں پڑھے گئے یہ غیر ہے یا اللہ ہے یہ ایک مقام آتا ہے اپن ان اولیاء کرام پہ کہ جب وہ یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت کے اگر کسی کو چف بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے اور مراز اس کو کہتے ہیں اور پھر مخلوق کی خدمت کی نیت سے یہ کر رہے ہوتے ہیں ان میں پھر اپنی بڑائی کا شوق نہیں ہوتا لوگ مجھے یہ کہیں گے تو ہم جیسے آپ جیسے طالب علموں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگیں یہ غیر ہے یہ پاور اور یہ خدا کا نام ہے تصوف کو ہوکس پوکس مد بناو اصل کمال تصوف کا کیا ہے کہ شریعت ہماری طبیعت بن جائے اصل کمال اصل پاور انساری دتائف کا اصل پاور کیا ہے کہ تم ظاہری اور باطنی طور پہ اخلاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ آ جاؤ یہ بڑی بات ہے آپ دیکھیں جو اولیاء کا مقام جیسے بڑھتا رہتا ہے ان سے یہ کش کرامت بلکل چھپاتے رہتے ہیں چھپاتے کہہ رہتے ہیں بلکل صحابہ سے کتنی کرامتیں نظر آتی ہیں آپ کو صحابہ سے کہا اولیاء کوئی بڑھ کے ہیں نہیں نا ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی جہاں کرامتیں ہیں سب چیزیں ہیں مگر یہ اولیاء کرام ہمارے اپنے شیخ عبدالقادی جنانی رحمت اللہ علیہ یا دوسرے مشایق کتنی کرامتیں ہیں مگر یہ ان کے نزدیک یہ کوئی اہمیت کی چیز سکھائیں یہ پاور لینا سب نہیں سکھایا ان سب نے ایک ہی بات سنائی ایک ہی بات بتائی انہوں نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت بتائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بتائی انہوں نے سب کو جوڑا اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے سب کو جوڑا اللہ اور اس کے رسول سے انہیں کرامتوں سے نہیں جوڑا تو لطائف میں بالکل تاثیر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہوتا ہے اور اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں کسی شیخ حق سے یہ سیکھنا ضروری ہے اگر کتاب سے پڑھ کے کریں گے ہم تو برباد ہو جائیں گے کیونکہ اس میں نفس اور شیطان ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم سمجھے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ساتھویں آسمان پہ پہنچ جائیں اور وہ نفس اور شیطان کا اپنے وسابس ہوتا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح عمل کی توفیق ادا فرمائے مختصر مراقبہ کر لیتے ہیں اس کے لئے اپنے آنکھوں کو بند کرنے ہوتوں کو ملالیں زبان کو تعلقی ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے دل میں چھوٹے پستان سے دونگل نیچے پہلو کی جانے بھی اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جلل جلال و منوالی کے ذکر تنوارات تجلیات برکات کا نور حضور عبدیس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کر دیں مبارک سے تو جنہ دین سنسرہ آجی نقشبندیہ کے توصل سے آ رہا ہے جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے اور میرا دل کہہ رہا اللہ جیسے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو پکار رہا ہے محبت سے سانس معمول کے مطابق نے مدم کو ڈھیلہ چھوڑے